پیارے دیش واسیوں آج میں آپ کو پردان منتری کے روپ میں آخری بات سنبودت کر رہا ہوں دس سال پہلے اس ذمہ داری کو سنبھالتے وقت میں نے اپنی پوری میند سے کام کرنے اور سچائی کے راستے پر چلنے کا نسچے کیا تھا میری اشور سے پرارتنا تھی کہ میں ہمیشہ صحیح کام کروں آج جب پردان منتری کا پد چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے مجھے احساس ہے کہ اشور کے انتم نرنے سے پہلے سب ہی چنے گئے پرتی ندیوں اور سرکاروں کے کام پر جنتہ کی عدالت بھی فیصلہ کرتی ہے میرے پیارے دیشواسیوں آپ نے جو فیصلہ دیا ہے ہم سبی کو اس کا سمان کرنا چاہیے ان لوگ سبا چناؤں سے ہماری لوگ تانترک ویوسطہ کی جڑے مضبوط ہوئی ہیں جیسا میں نے کئی بار کہا ہے میرا سارو جنک جیون ایک کھلی کتاب ہے میں نے ہمیشہ اپنی پوری شمتہ سے اپنے مہان راشتر کی سیوہ کرنے کی کوشش کی ہے پچھلے دس سالوں کے دوران ہم نے بہت سی سفلتائے اور اپلبدیاں حاصل کی ہیں جن پر ہمیں گروہ ہے آج ہمارا دیش ہر مانے میں دس سال پہلے کے بھارت سے کہیں زیادہ مضبوط ہے دیش کی سفلتاؤں کا شریعہ میں آپ سب کو دیتا ہوں لیکن ابھی بھی ہمارے دیش میں وکاس کی بہت سی سمباونائے ہیں جن کا فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں ایک جٹھ ہو کر کڑی میند کرنے کی ضرورت ہے پردان منتری کا پد چھوڑنے کے بعد بھی آپ کے پیار اور محبت کی یاد ہمیشہ میرے ذہن میں تازہ رہے گی مجھے جو کچھ بھی ملا ہے اس دیش سے ہی ملا ہے ایک ایسا دیش جس نے بٹوارے کے قارن بے گھر ہوئے ایک بچے کو اتنے انچے پت تک پہنچا دیا یہ ایک ایسا کرس ہے جسے میں کبھی ادا نہیں کر سکتا یہ ایک ایسا سمان بھی ہے جس پر مجھے ہمیشہ گروہ رہے گا مطرو مجھے بھارت کے بھوشش کے بارے میں پورا اتمنان ہے مجھے پکا وشواش ہے کہ وہ سمیں آ گیا ہے جب بھارت دنیا کی بدلتی ہوئی ارت ویوستاؤں میں ایک مہتو پورن شکتی کے روپ میں ابرے گا پرمپرہ کو ادھنکتا کے ساتھ اور ویوتتا کو ایکتا کے ساتھ ملاتے ہوئے ہمارا دیش دنیا کو آگے کا راستہ دکھا سکتا ہے اپنے مہان دیش کی سیوہ کرنے کا موقع ملنا میرا سبھاگیا راہ ہے میں اس سے زیادہ کچھ اور نہیں مانگ سکتا تھا میری شب کامنا ہے کہ آنے والی سرکار اپنے کام کاج میں ہر طرح سے سفل رہے میں اپنے دیش کے لیے اور بھی بڑی سفلتاؤں کی کامنا کرتا ہوں دھنیواد جائے ہند